بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ سردیوں کے مناسبت سے گھڑ والے چاول کی ریسپی لے کے آئی ہوں کیونکہ گھڑ والے چاول سردیوں میں بہت اچھے لگتے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلے گھڑ والے چاول کی ریسپی ہی شیئر کر دیتی ہوں ایک میری بہن نے بھی مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ گھڑ والے چاول کی ریسپی شیئر کریں تو ان کو بنانے کے لیے میں نے ایک کلو رائس لیے چاول جو ہے سیلا رائس میں استعمال کر رہی ہوں آپ باسمتی رائس بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایک کلو ہی اس میں گھڑ استعمال ہوگا اگر آپ کم میٹھا کھاتے ہیں تو آٹھ سو گرام لے لیں اور اس میں کشمیش بادام میں نے چھیرنی ہے اور کوکونٹ کٹی ہوئی ہے وہ لے لیے اور ساتھ میں اس میں گھیل ہوں گی اور اس کے بعد میں اس میں سومس ون ٹیبل سپون استعمال کروں گی کیونکہ چاول جتنے ہیں اس کے حساب سے اور ہری الائچی وہ ہم اس میں یوز کریں گے سب سے پہلے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے گھڑ جو ہے اس کے بہت بڑے بڑے پیسیز ہوتے ہیں تو اس کو ہم چھوٹا کرنیں گے تھوڑا سخت ہوتا ہے تو اس کو زور لگتا ہے تو اس طرح آپ کر کے تھوڑا سخت کو آرام سے ایسے زور سے کرتے جائیں تو یہ سارے پیسیز آرام سے آپ کے کٹ جائیں گے اور یہ ہمارا شیرہ بننے میں بہت ایزی بھی بن جائے گا ہمارا اور جلدی ہمارا کام ہو جائے گا تو یہ دیکھیں میں نے سارے جو ہے گھڑ جو ہے وہ کر لی ہے اس کو چھوٹے پیسیز کرنی ہیں یہ آٹھ سو گرام میں یوز کر رہی ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ ہم لوگ میٹھا نہیں یوز کرتے جو زیادہ میٹھا کرتی ہیں وہ ایک کلو چاول میں ایک کلو ہی ایک کلو گھڑ ڈالیں اور اب چاول کے لیے پانی میں نے رکھا ہوا تھا بوائل کرنے کے لیے اب چاول ہم نے بوائل کرنے ہیں جو کہ دو گھنٹے پہلے میں نے بھی گو کے رکھے ہوئے تھے تو بس اب میں اس میں یہ چاول ڈال دوں گی اور چاول جو ہے ہمارے ہم نے فل کوک کرنے ہیں پورے اس کو کوک کرنے ہیں کہ وہ کچھے نہیں رکھنے ہیں کیونکہ جب شیرے میں یہ ڈالیں گے تو پھر ان کو جو ہے تو کڑک ہو جاتے ہیں یہ اس لیے ہمیں اسی کنڈیشن میں جب وہ بالتے بقت ان کو فل ڈن کرنا ہے کیونکہ ہم سیلا رائس یوز کر رہے ہیں تو سیلا رائس کو ہم نے فل ہی ڈن کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ باسمتی رائس یا دوسرے چاول استعمال کر رہے ہیں تو وہ آپ 90 to 95% جو ہے وہ کر رہے ہیں ایک کنی جیسے ہوتی ہے اس کی رہنے دیں باقی وہ اس میں ہو جائے گا کیونکہ وہ چاول ان کا جو ہوتے وہ تھوڑے سے ٹھوٹنے کا ہوتا ہے تو اس چاول کا ہوتا ہے کہ ٹھوٹیں گے نہیں اب یہ میرے چاول جو ہے پرفیکٹلی ہو چکے ہیں ڈن ہے تو اب ہم اس کو جو ہے سٹرینر میں نکال لیں گے اور اس کو سائٹ پہ کر دیں گے سٹرینر میں نے رکھا ہوئے تاکہ اس کو سٹرین کروں اور اگر بہت زیادہ دیر بھی آپ پانی میں رہنے دیتے ہیں گرم پانی میں جاوہا تو وہ نرم ہو جاتے ہیں بے شک وہ سیلا رائس بھی ہیں اسی لیے جب آپ دیکھیں کہ فوراں ڈن ہو گئے ہیں مطلب گل گئے ہیں اتنے ہمیں چاہئی ہیں تو آپ فوراں اس کو نکال کے تو الگ کر دیں چاول جو اب دیکھیں ہمارے پرفیکٹلی ڈن ہیں بلکل سے احتیار ہیں اب اس کو بھی ہم سائٹ پہ کر لیتے ہیں گر جو ہم نے توڑ کے رکھا ہوا تھا اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کیے ہوئے تھے اس کو میں کڑاہی میں ڈالوں گی اسی کڑاہی میں ڈال رہی ہوں جس میں میں نے چاول بوائل کیے تھے تو اب اسی میں ہمیں اس کا شیرہ دیار کر لیں گے شیرہ بنانے کے لیے یہ میں نے آٹھ سو گرام جو ہے اس میں ڈالا ہے یاد رہے آپ اگر زیادہ میٹھا کھا دیا تو پورا ایک کلو ہی گر جو ہے استعمال کریں اس میں میں نے ایک گلاس جو ہے دودھ ڈال دی ہے آپ اگر چاہتے ہیں تو پانی استعمال کر لیں تو میں نے یہ ڈال کے تو اب اس کا میں شیرہ بناوں گی پہلے تو یہ اچھے سے میلٹ ہو جائے گا گوڑ تھوڑا ٹائم لگے گا آٹھ سے دس منٹ لگ جاتے ہیں اس کو تھوڑا سا کوک ہونے میں اب یہ دیکھیں آہستہ آہستہ یہ میلٹ ہوتا جائے گا تو بس ہم نے اس کو پکاتے رہنا ہے تو بس جب تک اس کو بہت زیادہ بھی کوک نہیں کرنا کہ اس کو بس ہم نے یہ ہے کہ ہمارے گوڑ جو ہے وہ میلٹ ہو جائے تب تک ہی ہم نے اس کو پکانا ہے پانی اگر ڈالنا ہے تو پانی ڈالیں دودھ ڈالنے سے زیادہ ٹیسٹ اچھا آتا ہے اور جو اس کے اندر مٹی وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی بلکل ہی اس کا جو ہے نہ ختم ہو جاتا ہے اس کا بلکل دودھ کی وجہ سے وہ نیچے زیادہ بیٹھ جاتی ہے اول تو اتنی زیادہ اس میں مٹی نہیں تھی جو میں نے گوڑ استعمال کی ہے یہ دیکھیں سارا جو ہے میرا میلٹ ہو چکے گوڑ تو بس اسی کنڈیشن میں اب جو ہے میں تھوڑی دیر چولا جو ہے تھوڑی دیر میں بند کر دوں گی کیونکہ میرا شیرہ جو ہے تیار ہو چکے چاول بھی ریڈی ہو چکے ہوئے ہیں اور بس یہ دو تین سٹیپس ہوتے ہیں جو ہم نے کرنے ہوتے ہیں تو مشکل کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی کوکنگ اتنی مشکل نہیں ہوتی ہے بر اگر اس کو پروپرلی اس کے مطلب جتنے سٹیپس ہیں اس کے حساب سے اگر ہم کریں تو اب جو ہے شیرہ میں اس کو نہ تھار لوں گی یا سٹرین کر لوں گی سٹرینر میں تاکہ ساری جو اس میں اگر تھوڑی بہت بھی کوئی مہل ہے تو وہ نیچے رہ جائے یہ دیکھیں اب تقریبا میں نے اس کو سارا کر لی ہے تھوڑا اس کو چھان کے تو میں اس کو رکھ دوں گی اور پھر ہم اس کا جو ہے وہ تڑکہ تیار کریں گے چاول بھی ریڈی ہیں ہمارا شیرہ بھی بن چکے تو چلیے اب ہم تڑکہ اس کا لگا لیتے ہیں گھی جو ہے وہ میں اس میں ڈالوں گی یہ تقریبا سو گرامز تقریبا میرے پاس گھی ہے ایک کلو میں تو وہ میں اس میں ڈال دی ہے اب دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں ڈالڈا گھی ہی استعمال کر رہی ہوں اور میں نے وہ جو الائچیاں سبد الائچی اور لونگ رکھے تھے ان کو میں اس میں کرکڑ آوں گی تھوڑی دیر جب تک یہ کرکڑ آئیں گے تو اس میں پھر میں نے ایک ٹیبل سپون جو ہے سونف ڈال دی ہے اس کو بھی اپنے تھوڑا سا ہی کرنا ہے بہت زیادہ نہیں کرنا کہ کالا ہو جائے بس ہلکا سا اس کو فرائے کریں گے ہلکی سی جب سمیل آنے لگ جائے گی سونف کی تو بس دیکھیں ہلکی سی براؤن براؤن ہو رہا ہے اس کے بعد ہم اس میں جو شیرہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دینا ہے بس وہ یہ یہ اب شیرہ ہے دیکھیں اب اس میں میں اس میں ڈالوں گی اس میں کوئی مٹی آپ کو نہیں فیل ہو رہی ہوگی کہ اس میں بہت زیادہ کوئی مٹی ہے یہ ویسے ہی جیسے میں نے بھی بنایا ہے ویسے ہی میں اس میں ڈال دی ہے اور یہ دیکھیں سارا بلکل کوئی آپ کو اتنا مٹی وغیرہ کوئی گاند اس میں نظر نہیں آرہا اب اس کو ہم صاف کر لیں گے ڈال دیں گے اس میں اور سارا جو ہے اپنی کو کر لیں گے اگلا پروسس کریں گے یہ دیکھیں کتنا ایزی ہے بس صرف ہم نے وہ لائچیوں کو کر کر آیا ہے شیرہ اس میں ڈالا ہے اور تھوڑا سا اس کو ہم نے ہلانا ہے اور تاکہ یہ مکس ہو جائیں ساری چیزیں اور یہ جو اب ہم نے نٹس لگے تھے بادام کوکو نٹ بادام کو میں نے پہلے ہی بھگو کے تو وہ چھیل لیا وقت اس کا چھلکہ اتار لیا تھا کوکو نٹ اور کشمش سارا کچھ میں نے اس میں ڈال دی ہے اور تھوڑی سے میں نے گارنشنگ کے لیے رکھ دیں گے ان کو میں نے سائٹ پہ کر دی ہے اب اس کو بھی ہم نے اب ڈال دیا ساری چیزیں تو اب ہم اس کے بعد بس صرف ہم نے کیا ڈالنا ہے چاول ڈالنے ہیں بس چاول ڈالنے ہیں اور اس کو تھوڑا پکا لینا ہے یہ صرف میں ایک منٹ کے لیے تقریباً ایسے کروں گی سارا کیونکہ ساری چیزیں تو اس میں کوک ہی ہیں کوئی اتنا زیادہ ہم نے اس کی کوکنگ نہیں کرنی ہے یہ صرف ایک ڈیڈ منٹ میں ہی یہ سارا پروسیجر ہو جائے گا تو اب یہ جو چاول ہم نے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے وہ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سارے چاول اور پھر اس کو ہم نے بس مکس کرنا ہے اچھے سے یہ دیکھیں اور اس کو ہم نے تب تک اب مکس کرنا ہے کہ اس کا جو سارا موائسٹر ہے وہ ختم ہو جائے چاول جو ہے وہ سارا شیرہ جو ہے اس کا ابزوب کر لیں اپنے اندر کوئی بالکل وہ شیرہ نہ اس میں رہ جائے پانی پانی نہ رہ جائے بس اس کو خوش کرنا ہے ہم نے اچھی طرح سے اور جب ہم دیکھیں گے کہ اس کا پانی سارا ڈرائے ہو رہا ہے تو بس پھر ہم اس کو دم لگانے کی تیاری کریں گے ہاں جی بس اب جو ہم پانی جو ہے تقریباً سارا ڈرائے ہو چکا ہے میرا تو اب میں اس کے نیچے دبا رکھتی ہے تب ہم موٹے پیندے کا آپ استعمال کریں پتلا رکھیں گے تو نیچے سے چاول آپ کے لگ جائیں گے تو بس اس کو اب ہم نے ڈھام دینے ڈھککن کے اوپر ہم کپڑا رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کا دم جو ہے وہ اچھے سے چاولوں پر لگ جائے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اب اپنی ہیٹ کے حساب سے دیکھ لیں تو اس کو دم پر رکھ دیں اس کے بعد جب یہ دم لگ جائے تو ان کو چاولوں کو ہلکے ہاتھوں سے ایسے کھول لیں مزیدار سے جو ہے ہمارے گربالے چاول تیار آپ بھی ضرور بنائیے اس ریسپی کو بہت آسان بہت مزے کے بنتی ہے اور بہت ایزی ریسپی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو مجھے ضرور اس کا فیڈ بیک دیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں کہ آپ کو ہمارا کام اچھا لگ رہا ہے تو ہمیں دل کرتا ہے کہ ہم آگے بھی آپ کے لیے اچھے اچھی ویڈیوز لے کے آئیں تو اگر آپ مجھے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ